یہ اکثر ایک سوالیہ قسم کا اقتراز بنتا ہے کہ جب آپ غوث پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں غوث مدد یہ اس قسم کی التجائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غوث ہے اللہ ہی سے التجا کرنی چاہیے تو یہ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یا غوث آزم مدد تو انشاءاللہ میں نے قبلہ فیس صاحب سے گزارش کی تھی کہ اس کو پر آپ نے مدلل کو افتگو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے معبود سمجھ کر مدد مانگنا غلط ہے بلکل اقتصار کے ساتھ معبود صرف ایک ہے بولو معبود صرف ہے ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اگر معبود سمجھ کر مدد مانگی سجدہ کیا یا اللہ تعالیٰ جیسا مانا یہ شرک ہے اور کوئی بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والا امتی نہ اللہ کی ذات کے برابر کسی کی ذات سمجھتا ہے الحمدللہ میں پورے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں نہ صفات میں صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے برابر کسی اندر کسی کے اندر بھی ہم اللہ جیسی صفت نہیں مانتے حالانکہ صفتیں ہمارے اندر بھی وہی ہیں جو قرآن کے اندر اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں نام ایک آگیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ رعوف ہے کے نہیں بولو رحیم ہے کے نہیں اللہ نے کسی اور کو بھی رعوف اور رحیم بنایا کے نہیں بنایا بولو عزیز علیہ یا رولت علم شافر میں لقد جاکم رسول من آنفسکم عزیز علیہ معنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو رعوب بھی بنایا رحیم بھی بنایا اچھا اللہ زندہ ہے بولو ہم زندہ ہیں کے نہیں اچھا اللہ سنتا ہے اللہ سمیح ہے کیا ہے اللہ دیکھتا بھی ہے انہو ہوا سمیح البصیر پندر ہوا پارہ پہلی آیت لیکن اللہ تعالی ہمارے بارے میں کیا فرماتا ہے یا رو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا میں پروردگار نے انسان کی تخلیق فرمائی جو جو قمال رکھنا ترکھا فجعلناہ سمیح بصیرا ہم نے انسان کو سمیح بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے جی کیا بنایا بولو سمیح بھی بنایا ہے اور ہے بصیر بھی بنایا ہے اب اللہ بھی سمیح ہے آپ بھی سمیح ہیں نتیجہ یہ نکلا اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک معنی کے اندر برابری نہ سمجھی جائے سمپل سی بات ہے سمپل ہے جس معنی میں اللہ سمیح ہے اس معنی میں بندے سمیح جس معنی میں اللہ بصیر ہے اس معنی میں بندے بصیر جس معنی میں اللہ رعوف ہے اللہ کے نبی اس معنی میں رعوف ہے جس معنی میں اللہ تعالی رحیم ہے سرکار اس معنی میں رحیم ہے نہیں ہے یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کی ساری طاقتیں ساری صفتیں ذاتی اور اللہ کے بندوں کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں اور جب یہ بندہ عقیدہ رکھ کے اگر مدد مانگیں گا یہ اللہ کا بندہ ہے حضور داثر پہ یہ دے اہداس پاؤنڈ کر دے اہجیب چکہ نوی کر دے چلو اے میں صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں اے میری مدد کرنا میرا فون دے دے چلو اے باہر سی جزاک اللہ جی جزاک اللہ میر بانی میں نے مدد مانگی ہے حضور صاحب زادہ صاحب سے میری مدد کرو ایک موبائل دے دو لیکن میں نے ان کو نبی خدا سمجھ کے انہیں مدد مانگی کہو سبحان اللہ اتنا بڑا مسئلہ لگا رہے ہیں ان کو خدا سمجھ کے نہیں یہ اللہ کے بندے ہیں میرے بھائی ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ مالک بنایا ہوا ہے دے تو وہی سکتا ہے نا بولو تو صحیح جو جس چیز کا مالک ہوگا وہی دے سکتا ہے نا تو میں نے معبود سمجھ کر نہیں مانگی مخلوق سمجھ کر مانگا ہے ہم اللہ کے نبی سے بھی مانگتے ہیں تو مخلوق سمجھ کر نہیں مانگتے کیا سمجھ کر مابود سمجھ کر نہیں بلکہ مخلوق سمجھ کر مانگتے ہیں کیا سمجھ کر مانگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتا ہی اتنا کیا ہے کہ اعلان کر دیا اس کی تفسیر عثمانی پڑھ کر دیکھئے شبیر آمد عثمانی کی جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیرے کثیر ہی اپنے محبوب کو اتا فرما دی اور شاہ عبدالحق مہدس دیلوی نے دکھا کہ اگر خیریت دنیا اقبہ عرضو داری بدرگاہش بیاء ہر چمیخہ ہی تمنا کون مانگنا تیرا کام ہے یہ کون فرما رہے ہیں اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی باری ہے ہی نا تو پھر تو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں شیر ہو جائے جی لو جی شیر ہو جائے اعلیٰ حضرت ہمارا تو کی دائیہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کم چاہیے ایسے نہیں اچھا یہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ہماری بہن کے ہی سالے سواب کے لئے محفل ہے ان کو بھی پیش کریں گے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی عدیہ پیش کریں گے اور یہ ویسے تو حضرت صاحب کی بڑی محبت ہے کہ مجھے ہر وقت بلا لیتے ہیں میں حضر ہو جاتا ہوں لیکن قدرتی بات ہے کہ وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے تقریباً محشہ کے لئے یہی ہے معاملہ بگر نہ ایک کہنٹا جائید ہے بیان کرنوا سے پھر کوئی نہ کوئی مضمون بیان ہو سکتا ہے لیکن بارال کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے یہ کرنے ہے ترس سوکھی کر لینے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمار کانبی دینے والا ہے سچا ہمار کیوں اپنے مولا کا پیارا ہمار نبی دونوں عالم کا دولہ ہمار نبی مل کے سب سے او لا ہمار ران بی سب سے با لا ہمار ران بی سب سے با لا با لا ہمار با ادرات اگرامی ایہ کانابدو ایہ کانستائین میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ ادرات کی خدمت میں میں یہ مسئلہ پیش کر دوں بلکل کلیر ہے اللہ تعالی کی ذات میں ہم شرک نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات ہم نہیں مانتے اللہ کی صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کے اندر جتنی بھی طاقت ہے حضرت نے مجھے موبائل عطا فرمایا تو یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے کس کی عطا سے بولو اللہ کی عطا سے تو شرک تب ہوگا جب معنی کے اندر برابری کی جائے اور ہم عبادت میں بھی شرک نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہم کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ نہیں